اللہ علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمت ولا آدائیم اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلا خلق عظیم سلوات بر محمد وعالی بار دیگر سلوات ابی قبلہ مولانا زہور سن خان صاحب اسوے پہ غمبر پہ دفتگو فرما رہے تھے سیرت پیغمبر لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا پیغمبر کا کردار تمہارے لئے نمونِ عمل ہے آپ ان کے ساتھ وابستہ ہیں امت ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ کو کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے جب معصوم ہستیاں آپ کے لئے ایڈیل مادل مثال نمونہ موجود ہیں ہر انسان فطری طور پر کمال کا خواہش مند ہے کہ میں کمال تک پہنچوں میں ترقی کروں دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو ہر شخص کمال کا خواہش مند ہے اور کمال تک پہنچنے کے لئے کوئی مادل بے عیب نمونہ چاہیے ایسی ہستیاں چاہیے کہ جن کی زندگیوں میں کوئی نقص نہ ہو بلکہ کمال ہی کمال ہو یہ ایک انسان کی ضرورت ہے اور خالق اکبر نے انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لی ہے کہ انسان میں تیری ساری ضرورتوں کا کفیل ہوں میں تیری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہوں پیدا اس نے کیا وَخَلَقَ كُلَّ شَيِّنْ فَحَدَا اور پیدا کرنے کے بعد فوراں ہدایت کا بندوباس کیا بغیر فاصلے کے بلکہ جس کو پہلا انسان خلق فرمایا اسے ہی پہلا حادی مقرر کیا اور روایات میں آتا ہے کہ اگر ساری کائنات ختم ہو جائے اور دو افراد باقی رہ جائیں تو ان میں ایک ہدایت دینے والا ہوگا ایک ہدایت لینے والا ہوگا خلق کرنے کے بعد انسان کو رزق کی ضرورت تھی فرمایا مَا مِن دَابَّتٍ عَلَى الْعَرْبِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس زمین پر جو بھی جاندار موجود ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے رازق خالق بھی وہ رازق بھی وہ انسان کی ساری مشکلات کو حل کرنے والا وہ انسان کی ساری پریشانیاں دور کرنے والا وہ جب ساری مشکلات کو حل کرنے والا اور انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روحانی طور پر کمال تک پہنچنے کے لئے کیا کوئی اللہ کی ذات نے ایسے نمونے ایسے مادل اور ایسے ایڈیل کوئی خلق فرمائے جن کے کردار کو دیکھ کے ہم ترقی کر سکیں ان کے کردار کو دیکھیں ان کو اپنائیں اور کمال تک پہنچ سکیں جواب آئے گا ایک نہیں تمہاری ترقی کے لئے تمہارے بلندیوں پہ جانے کے لئے تمہاری روحانیت کے لئے اللہ نے ایک نئی چودہ نمونے ایسے پیدا کیے جو بے مثل و بے مثال ہیں مخلوق میں جن کی کوئی مثال نہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے جیسے تو ہو سکتے ہیں آئمہ علی محمد جیسے محمد علی جیسے سوائے نبوت اور رسالت کے حسن حسین جیسے حسین حسن جیسے باقر جعفر جیسے جعفر باقر جیسے لیکن ان چودہ ہستیوں کے علاوہ کائنات میں آپ کوئی ایسا فرد نہیں دکھا سکتے جو ان جیسا ہو اور ابن سینہ کا قول امیر المومنین کے بارے میں احتیاج الکل لئے وستغنا ان الکل ساری کائنات کا اپنی علمی مشکلات میں علی کا محتاج ہونا اور علی کا سوائے خدا کے کسی کا محتاج نہ ہونا دلیل یہ دلیل ہے کہ علی امام کائنات ہے پوری کائنات کے امام ہے پیغمبر کا کردار پیغمبر کے بعد مولا امیر کا کردار امام حسن حسین کا کردار میں ایک مثال دیتا ہوں پتیس سال اس مسلے پہ امیر المومنین نہ آسکے جس پہ پیغمبر خاتم نماز پڑھاتے دے اور پتیس سال کے بعد امیر المومنین نے اسی مسلے پہ نماز پڑھائی جب نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتا ہے آج علی نے پیغمبر کی نماز یاد دیلا یہ چودہ نمونیں یہ کردار کردار کے لحاظ سے سیرت کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے ایک ہیں تعداد کے لحاظ سے چودہ ہیں وہ جو حدیث ہے اولنا محمد وآخرنا محمد وعوسطنا محمد بلکلنا محمد اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ جبریل کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ محمد کون ہے علی کون ہے فاطمہ کون ہے حسن کون ہے جبریل جانتے تھے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جبریل آتے تھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا میں بھئی کس کے پاس لے جاؤ یہ سینہ گزت ہیں ان کی کوئی حقیقت اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو پہلے محمد نے فرمایا وہی آخری محمد نے فرمایا وہی درمیان محمد نے فرمایا جو عمل پہلے محمد نے کیا وہی آخری نے کیا وہی وسط نے کیا یہ تعداد میں چودہ ہیں کردار میں ایک ہے تو میں نے کہا ہماری ایک مشکل تھی کہ ایسا نمونہ ہونا چاہیے ایسا مادل ہونا چاہیے جو معصوم ہو جو خطاکار نہ ہو جو عیبدار نہ ہو جس کے اندر نقص کوئی نہ ہو ہم اس کو دیکھتے جائیں اور اس کے مطابق عمل کرتے جائیں وہ اللہ کی ذات نے آپ کو چودہ بے عیب ہر نقص سے پاک کامل اکمل نمونے عطا کیے اب میرا یہ میری تمہید تھی اب میرا سوال ہے کہ جس قوم کے پاس چودہ بے مثال نمونے ہوں میں اس قوم کے جوان سے پوچھتا ہوں تیرا تیرا ایڈیل کون ہے تو وہ یا کسی کھلاڑی کا نام لیتا ہے یا کسی سیاستدان کا نام لیتا ہے یا کسی گلوکار کا نام لیتا ہے شیعہ گھرانے میں پلنے والا بچہ ماں باپ شیعہ خاندانی شیعہ پندرہ سولہ سال بیس سال عمر ہو گئی میں پوچھتا ہوں تیرا ایڈیل کون ہے وہ کسی کھلاڑی کا نام لیتا ہے بھلا کھلاڑی ہے وجہ کیا نقص کہاں سے ہوا خرابی کہاں سے ہوئی سوچو یہ خرابی کہاں سے آئی کہ ایک آل بیت کے ساتھ وابستہ گھرانے میں رہنے والا بچہ اس کو تو کہنا چاہیئے تھا میرا ایڈیل پیغمبر خاتم ہے میرا ایڈیل علی ابن ابی طالب ہے میرا ایڈیل حضرت علی اکبر ہے میرا ایڈیل حضرت ابو الفضل لمباس ہے کسی معصوم کا نام لینا چاہیئے تھا کسی شہید کربلا کے شہدہ میں سے کسی شہید کا نام لینا چاہیئے تھا یہ کھلاری کا نام کیوں لے رہا ہے یہ اداکار کا نام کیوں لے رہا ہے یہ کسی سیاسی کا نام لے رہا ہے کسور کس کا ہے ماں بھاب کا کسور اپنے مقام پہ استاد کا کسور اپنے مقام پہ لیکن اصلی اصلی مجرم کون ہے کہ جن کو اس بچے کو جنہوں نے نہیں بتایا کہ کامل اکمل نمون کون ہے وہ دو قسم کے افراد یہاں آ کے بیٹھ کے گفتگو کرنے والا اور نیچے بیٹھ کے سننے والا یہاں بیٹھنے والے نے سیرت معصومین بتائی نہیں پیغمبر کا کردار بتایا ہی نہیں اہل بیگ کا کردار بتایا ہی نہیں اور سننے والے نے کردار سنا ہی نہیں سیرت سنی نہیں چاہیے تھا سامین میں سے خواہش کرتے قبلہ صاحب آج ہمیں پیغمبر کا اخلاق بتائیں آج ہمیں پیغمبر کی عبادت بتائیں آج ہمیں پیغمبر کے ساتھ لوگوں کا سلوک بتائیں آلیویت کا کردار تھا سیرت کیا تھی ہمارے بچوں کو بتا ہی نہیں بتا کہا ہو نہ ماں باپ کو بتائے بتانا تو ماں باپ نے تھا جب ماں باپ کو بتانی تو اولاد کو کیسے بتا ہوگا اور آپ خود اندازہ کریں یہ جو بجالس آپ منعقد کرتے ہیں ان میں جوانوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے خود ہوتے ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لئے تیاری نہیں ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے بحیثیت انسان کے بحیثیت مسلمان کے بحیثیت پیغمبر کا امتی ہونے کے بحیثیت امیر المومنین کا شیعہ ہونے کے ہماری کیا ذمہ داری ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو آج موڈ سیکل رکشے آئے ہوئے ہیں ان رکشوں کے پیچھے لکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہوگا F 16 رکشے کے پیچھے لکھا تھا F 16 کیا رکشے کے اوپر F 16 لکھا جائے تو وہ بن جاتا ہے اگر گھر میں علم لگا دیا تھا جو شیعہ بن جاتا ہے اگر دروازے پہ شیعہ کی تختی لگا دی جائے تو وہ بن جاتا ہے کیسے بنتا ہے کیسے بنتا ہے معصوم نے کیا فرمایا معصوم نے فرمایا لگا ہمارے شیعہ لوگوں کو ہماری طرف دعوت دو لیکن زبان سے نہیں زبان سے نہیں کس طرح مولا کردار سے دعوت دو تمہارا کردار یہ بتائے کہ یہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں ناج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ہماری قوم کو فتوے لگانے کا بڑا شوق ہے ناج البلاغہ پڑھ لینا فرمایا آئینونی میرے شیعہ میری مدد کرو میرے شیعہ میری مدد کرو میری مدد کرو واجبات پہ عمل کرنے کے ذریعہ حرام کاموں سے بچنے کے ذریعہ مولا اگر ہم حرام کام سے بچیں گے اور واجبات پہ عمل کریں گے تو آپ کی مدد کیا ہوگی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو آپ کی کیا مدد اگر ہم روزہ رکھیں گے تو آپ کی کیا مدد ہوگی اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اس کے آپ کیا مدد کیا عشق جواب ہماری نماز ہمارے لیے ہمارا روزہ ہمارے لیے اگر ہم گناہ سے بچیں گے تو اپنا پڑھیں گے یہ اتنا بلند ہے تو اس کے امام کتنے بلند ہوگئے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے کتنیم اللہ ہمارے لیے رسالت لیے رسول اللہ ہمارے لیے مجرودی امام زمانہ بلند اور غلابہ اللہ حسن اللہ مجرودی پرمایا ایسے کام نہ کرو جس سے تمہارے عمل کو دیکھ کے لوگ ہم سے متنفر ہوں ہمارے اوپر انگوشنمائی کریں تمہیں شیعہ علی کہا جاتا ہے علی کے شیعہ اے اس پرام میں کیوں آئے ہو جنت کے خواہش ماندو نا جائیں گے سباب ملے گا اس کے نام میں جنت ملے گی اے نماز ہوئی ہوگی جماعت کے ساتھ نماز پڑی ہے جنت کا شوق ہے کسی غریب کو صدقہ دیا جنت کے شوق میں سارے عامال کر رہے ہو جنت کے مشتاق ہو نا کچھ لوگوں کی جنت مشتاق ہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے الجنت تشتاق سلاسہ جنت تین افراد کی مشتاق ہے جنت تین افراد کا انتظار کر رہی ہے کون سلمان ابو ذر مقدار یہ کون لوگ تھے یہ جب مدینہ کی گلی میں جا رہے ہوتے تھے انہوں کبھی کسی نہیں کہا تھا کہ سلمان جا رہا ہے ابو ذر جا رہا ہے مقدار جا رہا ہے کہتے ہیں علی کے شیعہ جا رہے ہیں علی کے شیعہ جا رہے ہیں سلمان ابو ذر مقدار کردار کے اندر پاکیزگی دیکھیں گرمیوں کا موسم ہے جناب سیدہ نے کہا یا علی حسنین بھوکے ہیں کوئی چیز لے آئے کھانے کے لئے حضرت نے ایک یا دو درم پڑے تھے وہ اٹھائے اور دوبیر کا وقت تھا باہر نکلے باہر نکلے تو مقدار کو دیکھا مقدار باہر پھر رہا ہے حضرت نے فرمایا مقدار گرمی میں کیوں پھر رہے ہو کہا مولا بس فرما نہیں مجھے بتاؤ مولا نے اسرار کیا کہا مولا بچے بھوکے تھے اور رو رہے تھے کرمے کھانے کو کچھ نہیں تھا میں ان کا رونا برداشت نہ کر سکا میں آ گیا میں باہر آ گیا حضرت نے فرما یہ حسنین بھی بھوکے ہیں علی کے شیعو حسنین بھی بھوکے ہیں اور خاتون جنت نے کہا ہے حسنین کے لئے کوئی چیز لے گیا ہو مقدار کے بچے بھی بھوکے ہیں کبھی ہم نے کبھی سوچا کہ میرے ہمسائے میں کتنے یتیم رہتے ہیں میرے ہمسائے میں کتنے غریب بچے ہیں ان کو کھانا ملایا یا نہیں ملا میں خود تو سیروں کے سو جاتا ہوں کیا میں نے یتیموں کا کبھی خیال کیا فرما مقدار لے جاؤ مقدار لے گیا بچوں کے لئے امیر المومن مسجد میں آ گئے گھر نہ گئے نماز زورین ہوئی پیغمار خاتم تشریف لائے نماز سے فارغ ہوئے علی بن نبی طالب ایک کونے میں بیٹھے تھے کہا یا علی اٹھو میں آج آپ کا مہمان ہوں گھر کی گفیت کیا ہے حسنین بھوکے ہیں وہ جو درم پڑھے تھے وہ مقدار کو دے دیئے اب امیر المومنین کیسے بتائیں کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے لیکن اللہ بڑا قریب ہے وہ اپنے مکرم بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا کبھی پریشان نہیں کرتا آگے آگے پیغمبر خاتم پیچھے امیر المومنین کر کے اندر تشریف لائے خاتون جنت مسلے پہ ہے اور پیچھے ایک برتن پڑا ہوا ہے جس سے بھاپ نکل رہی ہے امیر المومنین نے جناب سیدہ کی طرف دیکھا پیغمبر خاتم نے فرمایا یا علی یہ کھانا سیدہ نے نہیں پکایا یہ اس نے بھیجا ہے جس کی مخلوق پہ تو نے رحم کیا ہے دوستو عزیزو کردار کے بغیر آپ شیعت کی تبلیغ نہیں کر سکتے زبانی آپ کریں یہ حقائق کا دور ہے زمینی حقائق کو دیکھیں آپ نے اگر تبلیغ کرنی ہے تو اپنے کردار سے کریں اپنی صیرت سے تبلیغ کریں یہ مسجد اور اس جیسی سینکڑوں مساجد پاکستان کے کونے کونے میں اس قوم کے محسن ہم سب کے محسن علامہ مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی مدد اللہ العالی چار مساجد تو مجھے یاد ہے شاید زیادہ ہوں چار سے زیادہ ہوں چار مساجد مجھے یاد ہے ایک یہ مسجد ایک وہاں شیخ دا لوگ میں اور دو مسجد سہیوال میں جو ابھی تقویل کے آخری مرائل میں ہیں اور جو جامعہ مذہر علیمان کی وساطت سے یہ اس علاقے میں بنی ہیں وہ پچاس سے زیادہ مساجد ہے اور میں نے کہا سینکڑوں ایسی مساجد یہ ان کی وساطت سے بنی ہیں جہاں مومنی مساجد نہیں بنا سکتے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پہ مسجد کی ضرورت ہے وہاں اپنا نمائندہ بھیج کے ان مساجد کی تعمیر کراتے ہیں اور حجت تمام کرتے ہیں ان مومنی پہ جو موجود ہیں زبار صاحب موجود ہیں زبار صاحب مسجد آپ لوگوں پہ حجت ہے کل آپ کے حق میں بھی گوائی دے گی خلاف بھی گوائی دے گی جو نماز پڑھتے ہیں ان کے حق میں گوائی دے گی اور جو نہیں پڑھتے ان کے خلاف گوائی دے گی ایسا نہ ہو کہ مسجد ہمارے خلاف ہو جائے اس سے بچ کے رہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن مومنین کو یہاں مقامی طور پہ توفیق دی آج محسن ملت کے فرزند ارجمن علامہ شیخ انور نجفی آپ کے اس محفل کے اندر موجود ہیں میں تھوڑے وقت کے لئے حاضر ہوا کہ تھوڑا سا عرض کر دوں فقط یہ مساجد نہیں میرا خیال ہے چھتر ستتر شہدت سے بھی زیادہ ہو سکول ہیں جو پورے پاکستان میں ہائی سکول کالج جو ان کی طرف سے چل رہے ہیں تیس مدارس ہیں دو یونیورستیاں ہیں اور اسی طرح ڈسپنسریاں اور ہسپتال ان کی طرف سے سیکڑوں ایسے طلبہ جن کی پدرہ شابان کو شادی ہوتی ہے اس پہ ان کا تعاون ان کا تعاون اس طرح نہیں ہوتا کہ یوں لوگوں کو بٹھا کے فوٹو کھجوا کے ان کو بزت کر کے ان کو مارک کیا جائے وہ چک کر کے ان کو پیسہ دے دیتے ہیں کہ جاؤ اور یہ فریضہ اپنا پورا کرو اس قسم کے تمام اس کے علاوہ بھی ماہ رمضان میں دوسرے علاقوں میں ایک شخصیت ہے ایک شخص ہے جو پورے پاکستان میں جہاں کہیں ضرورت محسوس کرتے ہیں وہاں ان کا نمائندہ اب سہلاب میں بھی آقا صاحب خود تشریف لے گئے تھے سہلاب میں بھی وہاں مستحقین کی مدد کے لیے مسلسل کر رہے ہیں یہ آپ کے جو وال میں عصوہ سفول قائم ہے مدرسہ بھی ان کی سرپرستی میں چل رہا ہے کہ جس میں آج بتا رہے تھے کہ پچاس سے ضائع طالب وہاں دیو وال کے مدرسے میں موجود ہیں باقی مدرس بھی ہیں ہر مدرسہ اپنے طور پر خدمت جو ہے وہ کر رہا ہے مقداری صاحب کا مدرسہ بھی اسی علاقے میں موجود ہے تو ان کی سرپرستی میں مدرس بھی چل رہے ہیں اور سکول بھی چل رہے ہیں بچوں کو بزائق بھی دی جا رہے ہیں سعداد کے ساتھ تعاون بھی کیا جا رہا ہے لیکن یاد رکھیں یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نجف اشرف میں خود پڑا اور امیر المومنین کی پاکیزہ سیرت سے استعمال آگیا کہ جو رات کو روٹیاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے یہ کھانا لانے والا کون ہے وہاں ان کے گھروں میں پہنچا آتے تھے اور کئی بندوں کو اکیس رمضان کو خبر ہوئے کہ وہ جو رات کی تاریخی میں روٹیاں پہنچاتا تھا وہ رخصت ہو گیا تو میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ کوشش کریں اس کردار کو اپنائیں جو معصومین علیہ صلی اللہ سلام کا کردار تھا میں آغاز آپ کو زیادہ دیر زحمت نہیں دیتا انشاءاللہ وہ اپنے موائز حسنہ سے آپ کو مستفیز فرمائیں گے اور ہماری خواہش ہے کہ اس مسجد کو آباد ہونا چاہیئے اور جو بانی اس مسجد کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کے مرہومین کی مغفرت فرمائے اور جن لوگوں نے یہ زمین دی ہے یا تعاون کیا ہے پروردگار عالم ان کے مرہومین کی بھی مغفرت فرمائے چونکہ یہ میلاد کے دن ہیں اس لئے مسائف میں نہیں پڑتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب بکر